مرے اگلی کال پر راس المیڈا موجود نہ ہوا تو میں ویرہ کے داہینے کٹنے پر گولی مار کر اسے زندگی بھر کے لیے ایک ٹانگ سے معذور کر دوں گا میری طرف سے تم ویرہ کو ایک ٹانگ سے معذور کرو کیا تونوں ٹانگوں سے میں صرف کوشش کر سکتا ہوں راس المیڈا کہا آنا یا نہ آنا میرے اختیار سے باہر ہے تم کا اندازہ ہو چکا ہو کہا کہ اس بار تمہارے گرد بہت مضبوط چالد بنا گیا ہے اگر تم رائے افرار اختیار کرنی کے بجائے مقابلے پر ڈٹے رہتے تو تمہارا حشر بھی راس المیڈا سے مختلف نہ ہوتا موت اور باہر برستی ہوئی گولیوں سے خوزدہ ہو کر وہ کنگریٹ کی دیواروں ہی میں رکھ رہا وہ ذرا سا خطرہ مو لے لیتا تو ہمیں ویرہ کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بھی اب تک اپنے حرام کے باب تک پہنچ چکے ہوتی یہ تصادم تو خیر چلتا ہی رہے گا لیکن تم حیرتناک آدمی ہو میں نے اچھانے کی موضوع بدلتے ہوئے کہا رات کے ایک بجے کسی بے ہوش لڑکی کو کندے پر لاد کر مجتبہ انداز میں فرار ہونا آسان کام نہیں تھا راتھل میڑا بتا رہا تھا کہ تم تجوریوں سے لے کر گاڑیوں تک کے دالے توڑنے میں مائر ہو وہ شہنشاہ ہے جو چاہے کہہ سکتا ہے ایسے بطرین لمحات میں بھی آدمی باہر چھوڑی ہوئی گاڑیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس پر لانت ہے ویسی ویرہ بہت صوبق اور گداز بدن کے مالک ہے اس کندے پر لاد کر آدمی خوشی خوشی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتا ہے میں نے اپنی زنگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن جمیلائیڈ کی اکلوتھی بیٹی اس طرح میرے قبضے میں ہوگی اس کے بدن کا لمح سے محسوس کر کے انکمبیر لمحات میں بھی میرا دورانے خون بہت تیز ہو گیا تھا وہ مس یونیورس نہیں تو مس امریکہ ضرور منتخب ہو سکتی ہے اس لنگڑا کرنے کے بعد تم اسے جو چاہے منتخب کروا سکتی ہو میں نے اشتیال میں آئے بغیر کہا میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر کے مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا اس طرح ہی سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ میرے اور ویرہ کے مراسم میں ان دنوں کتنی گہرائی پائی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم راسل مینڈا سے میری بات نہیں کروا ہوگی وہ غرہ ہے یہ تم نے کیسے سمجھ لیا میں تم سے کوشش کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں پھر تم نے ویرہ کو لنگڑا کرنے کی بات اتنے بسوک سے کیوں کی تھی وہ تمہاری اشتیال انگیزی کا جواب تھا میرے لیے ویرہ اب صرف ایک نام ہے ٹھیک ہے میں دو گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا اس وقت صبح کے تین بجنے والے ہیں پانچ برے راسل مینڈا سے میری بات نہ ہوئی تو آئندہ ویرہ تمہاری لنگڑی مابوبہ کہلائے گی اپنی بات مکمل کرتی اس نے فون بند کر دیا میں نے بھی آجتگی سے ریسیور کرڑل پر رکھ دیا تھا جان اور ویرہ سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ ان دونوں کے لیے احران کن ثابت ہوا یہ بہت برا ہوا کہ ویرہ نے اسے یہاں کا فون نمبر دی دیا سلطان شاہ مزدربانہ لہجم بولا کب ہمیں بہت چکننا ہونا ہوگا فون نمبر کے سارے وہ فلیٹ کا سراغ لگا کہ ہمیں نقصان پہ پہنچا سکتے ہیں میں چونک پڑا اس کا اندیشہ بلکل درست تھا میں نے صرف سرے سے دھیان ہی نہیں دیا تھا ایسے کاموں کے لیے دو گھنٹے کا وقت بہت کافی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ دو گھنٹے بعد وہ فون کرنے کے بجائے پوری تیاری کے ساتھ یہاں حملہ کر دیں غزالہ نے کیا تھرائی کی راسل میڑا یہاں موجود ہوا تو وہ اسے نکال لے جانے کی کوشش کریں گی وہ نہ ملا تو ہم سے آج رات کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گی صورتحال سنگین ہو گئی ہے قبل خان سے فوراں بات کرنی پڑے گی میں نے کہا سب کچھ پروگرام کے مطابق ہو رہا تھا سلطان شاہ نے افسوس کا ازار کرتے ہو کہا تین بجے ان کی بے خبری میں چھاپا مارا جاتا تو راسل میڑا پکے ہوئے پھل کے طرح ہاتھ آجاتا اور ہم میں سے کسی کا بال بھی بکانا ہوتا تمہیں سگرٹ پینے کی خواہش ہوئی تو تم پچھلے باتروم میں چلے کے لیکن ویرہ کی اکل پر نہ جانے کیا پردہ پڑ گیا تھا کہ وہیں بیٹے بیٹے لائٹر چلا بیٹی اسے فوراں ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا اس نے ہم میں سے کسی کے ردعمل سے پہلے ہی لائٹر بھجا دیا تھا مگر لمحہ بھر کی وہ غلطی ہم سب کو بہت مہنگی پڑی پتہ نہیں مویرہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوگی تم نے پھر اس کے لیے فکرمندی کا مظاہرہ کیا غزالہ نے اسے گورتے اٹھوکا تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہیں اس سے نفرت نہیں ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھتی کہ سلطان شاہ اسے جواب دینی کے بجائے موہ ہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا اس بار میں نے فون کے بجائے ٹرانس میٹر پر اول خان سے بات کرنے کا ارادہ کر کے اپریٹر سان کر دیا راسل میڑا کو یہاں لا کپ میٹ ڈال دیا کیا ہے میں بس وافسی کے لیے نکل رہا ہوں اول خان نے میرا اتدائی پیغام سنتے ہی کہا تم لوگوں نے ویرہ کے بارے میں کیا سوچا ہے بات سوچنے سمجھ سے سے آگے جا چکی ہے دیرہ کے بدل راسل میڑا کی رہائی کا مطالبہ سامنے آ چکا ہے نہیں اول خان کی آواز سے حیرت اور بے اعتباری مترشیت ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے جان یہی چاہتا ہے میں نے اسے بتایا اور پھر تمام باتیں تو راتا چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی اول خان کی آواز میں مایوسی ہی مایوسی تھی راسل میڑا کو پکڑ لینے کے بعد دوبارہ آزاد کرنا پڑے گا ہماری بازی اتنی آسانی سے نہیں بگاڑی جا سکے گی پلال ہمیں صرف وقت درکار ہے یعنی تم راسل میڑا کو اپنے فلیٹ پر بلانے کا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر چکے ہو اس وقت میرے ذہن کچھ الجا ہوا ہے لیکن میری چھٹی حصہ کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کو راہ نکالی جا سکتی ہے وقت ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ پانچ بجے جان اور راز کی بات کرا جائے جائے اس طرح ویرہ بھی زخمی ہونے سے بچائے گی خطرہ یہی ہے کہ پانچ بجے وہ لوگ فلیٹ پر حملہ نہ کرتیں بولتے رہو اسے خاموش ہونے پر میں نے مزدربانہ لیا جائے تم بول رہے ہو تو میرے ذہن میں ایک نقشہ اوپر آئے تمہارے ذہن میں جو کچھ بھی آ رہا ہے اسے تسلسل سے بیان کرتے چل جاؤ فرض کرو کہ پانچ بجے راسل میڑا کی بات کرا دی جاتی ہے اور وہ اس وقت فلیٹ پر حملہ آور بھی نہیں ہوتے تو ہمارے پاس صرف بائیس گھنٹے رہ جائیں گے تم بتائی چکے ہو کہ جان چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر دونوں قیادیوں کا دو طرفہ تبادلہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ بات اب سے کچھ دیر پہلے کی ہے قیادیوں کی تبادلے کا پروگرام بعد میں تہہ ہوگا میں نے اس کی تصحیح کرتے ہوگا وہ چوبیس گھنٹے کے اندر یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں تبادلے پر آمادہ ہوں یا ویرہ سے ہاتھ دھونے کیلئے تیار ہوں اس طرح ہمیں وقت مل سکتا ہے اس نے اطراف کیا لیکن میں یہ سمجھ سے کاسر ہوں کہ تم کس بنا پر بھر امیت ہو ہمارے ساتھ اسے بھی وقت ملے گا اور وہ اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا ٹھہرو میرا خیال ہے کہ بات کچھ بن رہی ہے اگر تمہارے پاس نفری کا مسئلہ نہ ہو تو ہم موجودہ صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں تمہارے آدمیوں کو دو ٹھکانوں کی نگرانی کرنے پڑے گی اس کی فکر مت کرو نادرہ کے گھر پر میرے صرف دو آدمی ساغہ کی نگرانی پر معمور ہیں باقی آدمی فارغ ہیں ساغہ کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس نے مرنا ہے میں نے سوچتا ہوں جواب دیا اس نے مکان کی تیہ خانی سے اٹھا دو نادرہ کا مکان بہت بڑھائے اسے ہاتھ پہر اور تھانہ باندھ کر اوپر کے کسی بھی کمرے میں ڈالا جا سکتا ہے یا پھر اس کا قصہ بھی ختم کر دیا چاہے میدان صاف ہونے کے بعد راسل میڑا کو اس تیہ خانے میں پہنچا کر اپنے چند آدمی وہاں تائینات کر دو ہمارے گھر کی حفاظت کے لیے بھی کچھ بندوباسٹ ہونا چاہیے تاکہ ادھر کا رکھ کرنے کی صورت میں ان کی سرکوبی کی جا سکے پانچ بجے جان کا فون آئے گا تو میں اسے بتا دوں گا کہ حفاظتی وجیو کی بنا پر راسل میڑا کو یہاں لانا نہ ممکن ہے وہ چاہے تو دوسرے فون نمبر پر راسل میڑا سے رابطہ کر سکتا ہے اس سے نادرہ کے گھر کا فون نمبر دے دیا جائے وہ راسل میڑا سے بات کر لے گا تو ویرہ کے معذور ہونے کا خطرہ ٹھل جائے گا جانے سے صرف یہ جاننا چاہے گا کہ پکڑی جانے کے بعد اس پر تشدد ہو رہایا ہے نہیں اس کے بعد راسل میڑا کو دوبارہ سٹیشن فور منتقل کر دیا جائے گا اس طرح ہم شہر کے وسط میں اپنے ایک خفیر ٹھکانے سے محروم ہو جائیں گے اور انہیں ہمارے دو ٹھکانوں کا علم ہو جائے گا میرے دانست میں یہ برا ہوا کہ فیرہ نے نے تمہارا نمبر دے دیا یہ ایک جواہ ہے جو کھیلنا پڑے گا میری پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم راسل میڑا کو رہا کیا بغیر فیرہ کو آزاد کرالیں اس مقصد کے لیے میں یہ قربانی دینے پر آباتا ہوں ابھی تم نے جو کچھ بتایا اس کا مطلب ہے چوبیس گھنٹے کی مولت ہے اس کا بعد کیا سوچ ہے تم نے ہم تبادلے پر رضا مندی ظاہر کر دیں گے اور تبادلے کے موقع پر کوئی محسر حکمت حملی تیار کریں گے مجھے کوئی عذر نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کہ نادرہ کے گھر کی کیا خیر خبر ہیں میں اپنے آدمیوں سے معلومات حاصل کر کے چند منٹ بعد دوبارہ تم سے رابطہ کرتا ہوں یہ طریقہ زیادہ محفوظ اور بہتر ہے میری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہونے پر سلطان شانے کا جان کی پوری توجہ نادرہ کے مکان کی طرح مفضول ہو جائے گی وہ لوگ بیعک وقت دو دو محاذوں پر نہیں لڑیں گے جان نے رابطے میں پہل کر کے میرے ذین ماہوف کر دیا تھا میں نے اسے بتایا میں اس کی باتیں سنکا سناٹے میں آ گیا تھا اب میں مدافعہ نرویہ ترک کر کے اس سے مطالبہ کروں گا کہ کسی فیصلے پر پہنچنے تک ویرہ ہر دو گھنٹے بعد فون کر کے مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دیتی رہے پر نراسل میڈا پر تشدد شروع کر دیا جائے گا اس مطالبے سے آپ کا مواقف کمزور پڑ جائے گا غزال نے مجھے یاد دلا آپ اسے کہہ چکے ہیں کہ ویرہ آپ کے لئے غیر اہم ہے یہ موروں کے ساتھ ستہ ساب کی بھی لڑائی ہے اسے ویرہ کے بارے میں ہماری حقیقی پرشانی کا اندازہ ہو گیا تو وہ بھی اپنی شرائط پیچ کر دیا ٹھیک کہہ رہی ہو میں نے سوچتے ہوئے جواب دیم اگر ایسا کرنا پڑے گا میرے منصوبے ویرہ کی فون کالز کی آمد کلیدی اہمیت رکھتی ہے ابھی تک تمہارے منصوبے کے سر پہری کا پتہ نہیں چل سکا ہر بات گول مول ہے سلطان شاہ بولا میرے خوش بولنے سے پہلے یہ آپریٹس پر رفول خان کی قدرے پرشان آواز سنائے دی وہ کہہ رہا تھا نادرہ کے مکان کا خفیہ نام ڈیری رکھا گیا ہے وہاں کوئی گھڑ پر معلوم ہوتی ہے پچھلی شام سے وہاں والوں نے کوئی رپورٹ نہیں دی ہے ابھی فون پر رابطے کی کوشش کی گئی تو فون انگیج مل رہا ہے راج سلمیڑا کو وہاں لے جانے سے پہلے ہمیں وہاں کا جائزہ لینا ہوگا میں اسطراری انداز میں اپنی رسٹ واج پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا اب میرا پاس اتنا وقت نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ انہی کوششوں میں پانچ بچائیں اور ویرہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے رفول خان شاہد سوچ پر پڑ گیا تھا چند ثانیوں کی تواقف کے بعد اس کی آواز ابری دیری کے سروے کے لیے ایک آدمی بھیجا جا چکا ہے مگر ہم کو خطرہ مول نہیں لیں گے تم جان کو میرے دفتر کا فون نمبر دے دینا اس کی ایک لائن ابھی راس المینڈا کے لاکب تک پہنچا دی جائے گی اسٹیشن فور ہمارے لئے ویرہ سے بھی زیادہ اہم ہے ننہر سے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ٹیلی فون کے محکمے میں اس فون نمبر کے حوالے سے کوئی پتہ درجہ نہیں ہے وہ مر کر بھی نمبروں کے سارے اسٹیشن فور کا کوج نہیں لگا سکیں گے اگر اپنی بدقسمتی سے وہ اس ویرانے میں آ بھی گئے تو یہاں سے زندہ نہیں لوٹ سکیں گے تو میں سٹیشن فور کے گرد ہے بچے ہوئے نگرانی کے جال کا خود مشاہدہ کر چکی ہو شاید میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں ٹیلوں میں فوج والوں کی دو انٹری ائر کرافٹ گننے تک چھپی ہوئی ہیں جن پر ریٹائٹ گنر موجود ہیں اگر وہ نمبروں سے پتہ نہیں معلوم کر سکتے تو یہ سب سے بہتر تجویز ہے منی تمنان کا سانس لے کر کہا اسی کے ساتھ ہمارے فون پر ابزرویشن بھی لگواتو تاکہ ہمیں جاند کے فون نمبر اور ٹکانے کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے دیری کے صورتحال نے مجھے الچا دی گیا ہے ابزرویشن لگوانے میں وقت صرف ہوگا اس وقت کوئی بھی افسر اپنا بستہ چھوڑ کر یہ کام کرنے پر آماتا نہیں ہوگا جبکہ جاند تمہیں پانچ بجے فون کرے گا تم پانچ بجے کی فکر نہ کرو میں اسے مطالبہ کروں گا کہ فیرہ ہر دو گھنٹے بعد مجھے فون پر اپنی خیریت بتاتی رہے فردہ میں راسل میڑا پر تشدید شروع کر دوں گا ان میں سے کوئی نہ کوئی کال ابزرویشن کے گرسٹ میں آ چاہ گی اس کا مطلب ہے کہ تم مسلسل سوچ رہے ہو اول خان کے لہجے سے ستائش کا اظہار ہو رہا تھا جو ترکیب کار کر رہے گی اگر پانچ بجے کی پابندی نہیں ہے تو پھر صبح ابزرویشن کا بندو بست ہو جائے گا میں گھر پر ہی ہوں دیری کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوں ان سے مجھے بھی باخبر کرتے رہنا ہی اس نتیجے پر پہنچ کر تمہیں آگاہ کر چکا ہوں بازی پھیلانے کے بجائے سمیٹتے ہوئے چلو دیکھا جائے تو اب کیل سے مٹھی رہا ہے خدا حافظ اس کی آواز مادوم ہوگی آپ نے پہلے کیوں نے بتایا کہ ابزرویشن کے ذریعے ان کے ٹھکانے کا پتہ معلوم کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھیں قتل نے شکوا کیا یہ تو سب سے سہل راستہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ارگمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کی نوبت آنے سے پہلے ہی ہم فیرہ کو ان کی قیش سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں یہ تازہ ترین خیال تھا میں نے بے کیف سے مسکرات کے ساتھ کہا میں نے بتانے سے پہلے ہی اول خان کی کال آگی جب ناغانی مسائب نازل ہونے لگتے ہیں تو بعض اوقات ذہن واقعات کی رفتار کا ساتھ نہیں دیتا ویرہ کیا گواہ کے بعد اب میں خود کو اس قابل کر سکا ہوں کہ حالات کا تیزیہ کر کے درست فیصلے کر سکوں یہ بات تو اول خان بھی کئی بار کیا چکا ہے کہ بترین دباؤ میں بھی تم تیز اور درست فیصلے کرتے ہو سلطان شاہ نے انکشاف کیا ویرہ بھی تمہارے جیسے آساب کے مالک ہوتی تو کمرے میں لائٹر روشن کرنی کی گلتی نہ کرتی تمہاری طرح اندرونی باتروم میں جا کر پھنی سگریٹ کی طرف پوری کر لیتی بار بار ویرہ کی اس لگزش کا ذکر مت کرو میں نے اسے تعدیب کی وہ ہونے والی بات تھی جو ہو گئی ویرہ کے سامنے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہنا اس کے لئے اس کے دل کا بوجھ ہی کافی ہے کس قدر پر امیدی جلک رہی ہے آپ کے الفاظ میں غزالہ کا چیرہ دمک اٹھا جیسے ویرہ لوٹ یہ آئے گی آدمی کو اپنی نیجت اور ارادے پر اتنا پھکتا یقین ہو تو وہ پورا ہو کر رہتا ہے ویرہ جلدی ہمارے ساتھ ہو گی کھلی ہوئی کھڑکیوں سے آنے والی نصیم سہری کی خونک اور شبنم میں بھیگے ہوئے جھوکے اس وقت ایسی میٹی تھپکیاں دے رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی بند خواب کاہوں میں چانے کے لئے آمادہ نہیں تھا وقت گزاری کے لئے قرآن فال خزالہ کے نام نکلا اور وہ چند منٹ میں بھاپ اڑاتی ہوئی خوشبودار چاہے کے تین مگ تیار کر کے لئے آئے گزری رات کے تھکن ہوا کے خوشگوار جھوکوں سے مل کر ہم تینوں پر اپنا اثر دکھا رہی تھی لیکن کرم چاہے کے پہلے ہی گھونٹ نے نرزین کو تروتازہ کر دیا خطالہ کسی کام سے اٹھ کر ٹرائنگ روم سے باہر گئی تو سلطان شاہ دھیمی آواز بولا میں کچھ عرصے سے تم میں بڑی نمائی تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں لیکن سبب جاننے سے کاثر ہو کن تبدیلیوں کی بات کر رہے ہو میں نے انجان بن کر پوچھا اب یہی دیکھ لو کہ پہلے تم آسابی دباؤ کی حالت میں اسکاش کا سہرہ لیتے تھے اور دن میں بھی بلا نوشی کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے لیکن اس وقت تم چاہے کی پیالی سے خود کو سکون پہنچا رہے ہو بری عادتیں بری ہی ہوتی ہیں اور زندگی بھر سعات نہیں دیتی ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان خود انہیں برا سمجھنے لگتا ہے اگر میں شراب پیے بغیر نارمل زندگی گزار سکتا ہوں تو مجھے اس کا سہرہ لینے کی کیا صورت ہے ویراجہ جانگیر کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تم پھر اپنے پرانے رنگ میں آ جاتے ہو کبھی کبار کی ذرا سی بے احتدالی چل جاتی ہے ویسے سچ کہوں تو میری اس تبدیلی میں غزالہ کہا تھے میرا بھی یہی خیال تھا میری اطراف پر وہ خوش ہو گیا اس نے ٹوک ٹوک کر تمہیں شراب سے دور رہنے پر مجبور کیا پتہ نہیں وہ الکول کی تیز بھوک کیسے برداشت کرتی تھی تو مہمہ کو میں نے مسکرہ کر کہا اس نے آج تک ایک بار بھی مجھے ٹوکا اور نہ الکول کی بھو پر مو منع ہے قصہ یہ کہ وہ اس قدر خوشی خلاق اور نرم خوہ ہے کہ مجھے اس سے باتیں کر کے ہی انوکہ سرور ملتا ہے وہ سلمان کی طرح شکی مزاج اور چرسیڑی طبیعت کی مالک ہوتی تو شاید میری شراب نوشی کھٹنے کی بجائے آہر بڑھ جاتی اس نے بے مثال رویے سے میری مزاج میں یہ تبدیلی پیتا کی ہے چانگیر تمہاری نظریات سے واقف ہو جائے تو آج دوسری شادی رچانے پر تل جائے گا عزواجی زندگی میں وہ ناکام ثابت ہو چکا ہے میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہو کہا اسے دوسری بیوی اچھی مل گئی تو سلمان کی خامیاں اسے اور زیادہ کھلنے لگیں گی ایک شور بیعک وقت خوش مزاج اور تند خوب بیویوں کے ساتھ کو زارہ نہیں کر سکتا اس وقت سے دوسری شادی کرنے والے بیستر مرد اپنی پہلی بیوی سے بے اتنائی برتنے لگتے ہیں ان کی اس بے روحی کے اسباب قطعی فطری ہوتے ہیں لیکن بدزبان اور تنک مزاج عورتیں اسے مرد کی تبدیلی کرا دے کر اپنی زندگی کو چہنم بنا لیتی ہیں اور پھر اندر سے ٹوٹ پوٹ کے شکار ہونے لگتی ہیں حیرتہ کے شادی کے مختصر سے عرصے میں تم نے اتنا کچھ جان لیا چانگیر کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا کہ وہ دن رات نشے میں کیوں گھرک رہتا ہے اس کا ذکر اتنی حکارت سے نہ کرو اس کی بربادی کی ذمہ داری مرسر پہ آتی ہے ظاہر ہے تم نے کبھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اس کے ساتھ شریک ہو کر ہمیشہ اس کی حوصلہ افضائی کرتے رہی ہو غنیمت ہے کہ تمہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہے آج تم ہر بات کا الٹا مقصد اخص کر رہے ہو جب اس کا کاروبار چل رہا تھا اور وہ بقائدگی سے اپنے گارمنٹس فیکٹری چلاتا تھا تو گھر سے دوری کے اوقات میں زیادہ مہنوشی نہیں کرتا تھا دن میں ہمیشہ چاکو جو بند رہتا تھا اس کا کاروبار میرا ساتھ دینی کی وجہ سے تباہ ہوا ہے بیکاری میں وہ دن رات گھر میں پڑا رہتا ہے سلمہ سے ویسے ہی ذینی ہم آنگی نہیں ہے اب وہ شراب نہ پیئے تو کیا کرے کاروبار یا ملازمت انسان کے کمانے کے ہی اس طرح نہیں ہوتے باہرکن مسروفیات سے آدمی کے زندگی میں توازن اور کرینہ پیتا ہوتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو وہ تائیدی انداز میں ساری لاتے بولا مختلی مزاج والے دو آدمی ہر وقت ایک دوسرے کے سر پر سوار رہیں تو انہیں ایک دوسرے کی اچھی عادتیں بھی خراب معلوم ہو سکتی ہیں سوا چار بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو ہم تینوں ہی چونک پڑے راہ سلمینڈا کا ساتھی اپنے وقت سے پہلے فون نہیں کر سکتا تھا جسیور اٹھاتی میرے کانوں میں ول خان کی مغموم آواز آئی آج میں بہت کم غین ہو ڈینی اور اس وقت ڈیری جا رہا ہوں باتہ خانے میں ایک آدمی مردہ اور دوسرا زخمی حالت میں بند تھا ساغہ غائب ہے کچھ پتہ نہیں کس مکان میں کیا ہوا ہے زخمی کو طبیعی امداد دینے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ وہاں کیا سانیہ پیش آئے میرے آدمی نے ابھی ابھی فون پر وہاں کی ابتدائی ریپورٹ دی ہے تو کیا نادرہ کے مکان کا فون کام کر رہے ہیں سوال کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کے آدمیوں سے ہم دردی کا اظہار کر کے سنگی نکلتی کی تھی ہاں فون کے تار کٹے ہوئے تھے باہر سے انہیں جوڑ کر لائن بحال کر لی گئی ہے فورس کے ایک آدمی کی شہادت ایک بڑا نقصان ہے میں نے اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہو گا اللہ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا کرے میں تمہارے کرب کا اندازہ لگا سکتا ہوں سخت میند اور تربیہ سے برسوں میں تیار ہونے والا کوئی ساتھی پل بھر میں ساتھ چوٹ جائے تو دل پر چوٹ لگتی ہے پیسے دوسری آدمی کی حالت خطرے سے تو بھائر ہے نا طبی معاینے سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں کون پہنچ سکتا تھا ساگہ تو بستر پر ہلنے جلنے سے بھی معذور تھا اس کے ہم دردوں کو ڈیری کا سراخ کیسے ملا اس کی آواز سے کرب چھلک رہا تھا وہ جو بھی رہا ہو بچ نہیں سکے گا ذرا پانچ بجے والی کال کا بوجھ زین سے اتر جائے تو پھر سوچا جائے گا مجھے پورا یقین ہے کہ اس کام میں راہ سلمینڈا یا اس کی آدمی ملوث نہیں ہو سکتے ان کا ذرا بھی ہاتھ ہوتا تو راہ سلمینڈا یا جان میں سے کوئی ایک ساگہ کا حوالہ ضرور دیتا وہ اپنی دانست میں میرے دونوں آدمیوں کو ہلاک کر کے گئے ہیں دوسرا آدمی زخمی ہونے کے بعد بے ہوش نہ ہو گیا ہوتا تو وہ بھی اپنی زندگی سہاد دو بیٹھتا ساگہ ان دنوں راہ سلمینڈا کے لیے کام کر رہا تھا اسی نے ویرہ کو راہ سلمینڈا کی کمینگاہ کا پتا دیا تھا اگر وہ اس معاملے سے بائے رہے تو پھر ان واقعات کے پشت پر کون ہو سکتا ہے اس قسم کی واردات کو مضبوط گروہ ہی کر سکتا ہے تمہارا آدمی بیان دینے کے قابل ہو جائے تو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا اگر تم اس کے دیکھوال کے لیے جا رہے ہو تو پانچ بجے تک تمہاری واپسی نممکن ہے تمہاری غیر آزری میں جان اور راہ سلمینڈا کی گفتگو کی ذمہ داری کس پر ہوگی راسلمینڈا کسی لومڑی کی طرح مکار ہے یہ کام میں کسی اور پر نہیں چھوڑ سکتا اس کی پرتشویش آواز آئی میں پورے پس منظر سے آگاہ ہوں میں خود دیوز کی باتیں سمجھ سکتا ہوں میرا بھی یہی خیال ہے میں نرمی سے کار تمہارے گھر گئے ہو تمہارے گھر پر رہنا ضروری ہے جان سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اس کا انداز خود کلامی کیسا تھا میں خاموشی سے اس کی کسی تجویز کا منتظر رہا کچھ دیر کے سکوت کے بعد اس کی تھکی ہوئی آواز ابری میں ڈیری کی طرف ایک پارٹی روانہ کر کے خود یہاں رکھتا ہوں راسلمینڈا اور ویرہ کا معاملہ بھی بہت اہم ہے پانچ بجے جان مجھے فون کرے گا مجھ سے نمبر لینے کے بعد وہ تم سے رابطہ کرے گا پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک بات کرتا رہے اس کی کال خاتم ہونے کے بعد تم خود ہی مجھے فون کر لینا یہ مناسب رہے گا تم سے بات کرتے میں شہر کی ترشل دوں گا روانگی سے پہلے میرے فون پر ابزرویشن لگوانے کا بندو بس کرنا نہ بھولنا میں نے اسے یاد دلا تم فکر مت کرو یہ ذمہ داری ایک آدمی کو سونپ چکا ہوں اس نے فون بان کر دیا ناظرہ کے ویران مکان پر نامعلوم افراد کے حملے کی خبر بہت اندناک اور سنسنی کیس تھی ہمارا خیال تھا کہ راسلمینڈا سے ہونے والی خون ریز لڑائی کے سارے اہم کردار جو ہمارے لئے بلکل اجنبی تھی ایک بازاری عورت کے چکر میں پڑھ کر ساغہ بلکل ہی یتیم ہو کر رہ گیا تھا سلطان شاہ نے تفسرہ کیا اس پر برا وقت آیا تو چھمیاں اور اس کی ماں بھی اسے بے یاروں بددکار چھوڑ کر نکل گئی تھی شہر میں وہ کون لوگ ہیں جو ساغہ کے لئے بے خوف ہو کر ایس ٹی ایف تک سے ٹکرا گئے تم بھول رہے ہو کہ اب وہ ساغہ نہیں پر ان ساغہ ہے چنائم کی دنیا میں پیسے کی زور پر بہت سے ہمدردیاں اور وفداریاں خریدی جا سکتی ہیں میں نے کہا ساغہ بھی اس طرح پر ہلنے کے قابل نہیں تھا وہ گھر پر زخمی ہو کر اسپطال پہنچا اور وہاں سے تازدارانہ طور پر نادرہ کے گھر پہنچا دیا گیا اسے کسی کی ہمدردیاں یا وفداریاں خریدنے کی مولوتی کامیلی تھی سلطان شاہ نے کہا وہ راس المینڈا کے لئے اکیلا تو کام نہیں کر رہا ہوگا اس کے ساتھ کچھ لوگ رہے ہوگے چمیا اور زمرت کے ذریعے ساغہ کے زخمی ہو کر اسپطال پہنچنے کے بعد پہلی ہوگی تو اس کے آدمی اپنے آقا کی تلاش میں نکل پڑے ہوگے ان کے گندی روسیاں ساغہ کے زندگی کے سوا بستا ہیں انہی میں سے کسی کو نادرہ کے گھر کا سراغ مل کیا ہوگا راس المینڈا کے اس گرکے کو ٹیکسی یا سرکاری امولیس میں نہیں اول خان کے آدمیوں نے اسپطال کی کارڈی میں اسپطال سے منتقل کیا تھا سلطانشاہ نے میری بات کی تردید کرتے ہوگا اس کے آدمیوں کے اسپطال پہنچنے کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن انہیں نادرہ کے گھر کا سراغ کیسے ملا وہ تو اسٹی ایف کا کوئی باقاعدہ ٹھکانہ بھی نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرے درجے کے مچرم اتن تیزی سے ساغہ تک کیسے پہنچ گئے یہ سوال فکر انگیز ہے غزالہ نے اس کی تائید میں کہا دیکھا جائے تو یہ واقعہ راس المیڈا کی گرفتاری سے زیادہ بڑا اور سنگین ہے جس میں اسپیشل ٹاس فورس کا ایک آدمی مارا بھی گیا ہے سلطانشاہ کا اٹھایا ہوا سوال نادرہ کے مکان پر پیش آنے والے الناک سانے کی گتھی سلجھانے میں قلیدی حیثیت رکھتا تھا ہم تینوں اس پر اپنے اپنے انداز میں رائزہ نہیں کرتے رہے لیکن کوئی بھی قابل قبول جواز سامنے نہیں آسکا میرے خواہش تھی کہ اول خان سے اگلی مرتبہ بات ہونے سے پہلے ہم اس معاملے میں کوئی حتمی رائے قائم کرسکیں مگر ہر دلیل ہمیں گھما پھرا کر دوبارہ سلطانشاہ کے سوال پر پہنچا دیتی تھی گفتگو کے دوران میرے نظریں گہری راجی طور پر بار بار والقلاق کی طرف اٹھ رہی تھی آخر کار پانچ بھی بچ گئے اور میرے آسا پر ہلکا ستنہائے سواروں لگا ویرہ اور اس کے موجودہ زنجدان کی نشاندہی کے لیے جان سے ہونی والی گفتگو بہت اہم تھی عرضی طور پر ساگا کا قصہ میرے ذہن کے کسی نہا خانے میں اتر گیا تھا پانچ بج کر تین منٹ پر فون کی پہلی گھنٹی بجی شاید گھڑیوں کے فرق کی وجہ سے وہ تاخیر ہوئی تھی میں دوسری گھنٹی بیستے ہی ریسیور اٹھا لیا اور فوری خیال کے تحت اپنی آواز کو خوابیدہ بنا کر رہے لکا میں جان بول رہا ہوں کیا تم سو رہے تھی اس کے آواز تہیر زدہ تھی خان تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگ گئی تھی راز کے واقعات نے تھکا دیا تھا حیرت ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں واقعی ویرہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے راس المیڈا کہاں ہے اس کے اور اپنی حفاظتی وجوہ کی بنا پر اسے یہاں نہیں رہا جا سکا تمہیں یقین کر لینے چاہیے کہ ہماری تحویل میں وہ خیریہ سے ہے گرفتاری کے بعد سے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا تمہاری مکارانہ باتوں پر احتوار نہیں کیا جا سکتا وہ برہم ہو کر بولا ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے مار دیا ہو مردوں پر کون تشدد کر کے اپنا وقت پر بات کرتا ہے میں اسے بات کیے بغیر تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا معلوم ہوتا ہے کہ تم ویرہ کو ایک سانگ سے معذور کرانے کا پکتہ ارادہ کر چکی ہو میں اتنا صفاق نہیں ہوں میں لیے بہت عام نہ ہونے کے پافجود وہ اب بھی میری دوست ہے جس کی جان پر بنی ہوئی ہے یہ فون بند کر کے میں اس کے دانیں گھٹنے میں گولی گزار دوں گا وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہونے والی ہے اور تم بھی فکری سے سو رہتے کیا تم اسی کو دوستی کہتی ہو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لانتان کرنے سے زیادہ ویرہ کو وہ باتیں سنا رہا تھا تاکہ اس کا حوصلہ پست کر کے اپنے ساتھ تعاون پر آمادہ کر سکے یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے مجھ سے زیادہ تم اس کی معذوری کی فکر ہو فکر نہیں مجھے تمہاری سرد میری اور سنگ دلی پر حیرت ہے کسی زمانے میں ویرہ تمہاری محبوبہ ہوا کرتی تھی پرانی باتوں کا ذکر مت کرو میں نے بے پروائی سے کہا اس ذکر سے زخم تازہ ہونے لگتے ہیں تم ویرہ اور راس المیڈہ کے تبادلے کے بارے میں میں شاید سنجیدہ نہیں ہو بندائی ہوئے آواز آئی میں راس المیڈہ کے زندگی کے بارے میں اس کے ذہن میں شک کا بیج بہو چکا تھا میرا سرد اور خمار علود لبلیاجہ اس کے عصاب کو چٹکانے لگا تھا اور اس وقت یہی میرا منصوبہ تھا اس وقت میرا ذہن معوف ہو رہا ہے میں چند گھنٹوں کی نین لینے کے بعد ہی دھنکی کوئی بات کر سکوں گا لیکن اتنی بات تم بھی جانتے ہو کہ تبادلہ برابر کی چیزوں یا سکسیات پر ہوتا ہے راس المیڈہ اور ویرہ کے رتبوں میں زمین آسمان کا فرق ہے راس المیڈہ آج بھی شی کا طاقتور اور باکتیار سربراہ ہے جبکہ ویرہ شی کی ایک ماتوب اور مقتول سربراہ کی قیر قانونی بیٹی ہے وہ تمہارے لیے اتنی غیر اہم ہی ہے تو رات کو مقابلے میں تمہارے ساتھ کیوں موجود ہوتی اسے تنہا گھر میں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا ویسے بھی وہ راس المیڈہ سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کی باتیں کرتی رہتی ہے وہ ایک دلیر لڑکی ہے اسے ساتھ لاکر میں نے اپنی نفری میں اضافہ کیا تھا مجھ اس کے اقواہ کا افسوس ہے لیکن اس کی زندگی بچانے کے لیے میں اندہ دن فیصل نہیں کر سکتا میں نے تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے چوبیت گھنٹوں کی مولت دی ہے وہ اب بھی برقرار ہے تم سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ کر سکتی ہو اس وقت میں صرف راس المیڈہ سے بات کرنا چاہتا ہوں میری بحث سے وہ زد شو چلا تھا تم بلا وجہ زد کر رہے ہو اس کی سلامتی کے بارے میں تمہیں میری بات پر یقین کر لینا چاہیے تم اسے میری زد ہی سمجھ لو مگر اس سے میری بات کروا دو ورنہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ ویرہ کا گھٹنا چور کرتوں گا دنیا کا بڑے سے بڑا مائیکرو سرجن اس کا گھٹنا ٹھیک نہیں کر سکے گا یہ زمکیاں میرے لئے بے اثر ہیں اگر راس المیڈہ سے بات کرنا تمہاری زد ہے تو اس کے لئے میری بھی ایک شرط ہے میں تمہارے لئے آسمان سے تارے توڑ کر نہیں لاسکوں گا کوئی معقول شرط ہوئی تو مان دوں گا ویرہ ہر دو گھنٹے بعد مجھے فون کر کے اپنی خیریہ سے آگاہ کرتی رہ گی ابھی وہ تمہارے لئے غیر اہم تھی اور اب اچانک اتنی عزیز ہوگی کہ تمہارے دو گھنٹے بعد اس کی خیریہ جاننی چاہتے ہو اس کی جلائی ہوئی آواز ابری معلوم ہوتا ہے نین کے دباؤ سے تمہارا دماغ چل گیا تم یہی سمجھ لو یہ تمہاری زد کا جواب ہے اگر مکررہ اوقات پر ویرہ کا کوئی فون نہ آیا تو میں اسی لئے میں راس المیڈہ کی مٹی پلیت کر کے رکھتوں گا میری ایک شرط یہ بھی ہو سکتی تھی کہ تم مجھے ویرہ کا فون نمبر بتاؤ مگر میں جانتا ہوں کہ تم اس شہر میں کسی چور کی طرح رہ رہے ہو مر کر بھی اپنا فون نمبر نہیں بتاؤ گے یہ تمہاری مرضی ہے کہ آپ مجھے اپنا فون نمبر دو یا ہر دو گھنٹے بعد ویرہ سے مجھے فون پر بات کرنے تو کھڑی میں وقت ملا لو ویرہ ہر دو گھنٹے بعد تمہیں فون کرتی رہے گی لیکن تم دونوں کی گفتگو ڈیڑھ منٹ سے زیادہ طویل نہیں ہوگی مجھ حق ہوگا کہ جب چاہوں کریڈل دبا کر لائن کرتے ہوں اب راہ سے بات کرو میں نے ابل خان کے دفتر کا فون نمبر دھرانے کے بعد کہا تم اپنا ایک نمبر چھپا رہے ہو میں نے تمہیں دوسرا نمبر بھی دیریا ہے راس المیڈا سے تم اس نمبر پر بات کر کے اپنا اتمنان کر سکتی ہو میں تمہاری مکارانہ سوچ اور ذینیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اس نے زیریلہ لہجہ میں کہا تم مجھے چارہ ڈال رہے ہو مگر تمہارے جال میں آنے والوں میں سے نہیں ہوں تم چاہتے ہو کہ میں ان نمبروں کے ذریعے پتہ حاصل کر کے اتر توڑ لگاؤں اور وہاں تمہارے آدمیوں کے نرکے میں گھر کر بھی بس ہو جاؤں میں ایسے غلطی ارگز نہیں کروں گا تمہارے پھیلائے ہوئے آدمی میرے انتظار میں سوک جائیں گے مگر میرا سایہ بھی نہیں پاسکیں گے میں نے جس طرح سے آئے ہوئے انداز میں ہنس دیا جیسے اس نے میری چال پکڑ لی ہو پھر کہا تم واقعی بہت چالاکم اگر یہ تمہاری بدگمانی ہے میرا ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا اب آوگے تو تمہیں تیاریاں مکمل ملیں گی وہ عجیب صورتحال تھی مجان سے خائف تھا اور وہ میری چالاکیوں کے بارے میں زرست سے زیادہ حساس تھا میرے لی خوشی کی بات یہ تھی کہ اس نے باتوں ہی باتوں میں میرے کندیشہ دور کر دیا تھا اتنی کھلی کھلی باتیں ہو جانے کے بعد وہ ہماری فلیٹ کا روک کرنے کی حمد نہیں کر سکتا تھا اب ویرہ سات بجے تم کو فون کرے گی وہ فون پر کہہ رہا تھا شرکہ آغاز اسی وقت ہوگا پر نہ تم راہ سلمینڈا سے بات نہیں کر سکو گے میں دوسری لائن پر اس کا فون انگیج کر کے اپنے آدمیوں کو تازہ ترین ہدایات دوں گا اور تم راہ سلمینڈا کی آواز سننے کو ترست رہو گے لانت ہو تم پر تم پکے بلیک میل اور رشاتر ہو وقت آنے پر میں تمہیں دیکھ لوں گا اسے سلگانے کے لیے میں اس تزائیہ انداز میں زور زور سے ہنسنے لگا